مکہ سے مدینہ پہنچے مدینہ میں جمع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سب سے بڑا کام یہ تھا کہ آپ ان مسلمانوں کو جو مکہ سے لٹ پٹ کر لٹ پٹ کر بغیر مال کے بغیر دولت لیے بغیر مکان جاہدات کو بیچے ہوئے آپ کے اکشارے پر مکہ سے مدینہ پہنچ گئے اللہ کی رضا کی خاطر ان کے بودو باش کا انتظام کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا بڑی تعداد میں مہاجرین مکہ کے وہ مسلمان جو دس سال تک دین کے لئے ستا آتے رہے توحید کی وجہ سے ستائے گئے اللہ کی رسول کے حکم پر مکہ کو چھوڑا اور لٹ پٹ کر مدینہ پہنچ گئے مطلب خالی ہاتھ پہنچ گئے جن کے پاس کوئی جہداد نہیں ہوتی کوئی دولت نہیں کوئی پیسہ نہیں تھا ان کے پاس اب یہ مدینہ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار لوگ جن کے قیام و تعام کا کوئی انتظام نہیں تھا جن کی کوئی رشتداری نہیں تھی مدینہ میں جن کی قوم کے لوگ بھی نہیں تھے ان کے بودھ و باش کا انتظام یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے آج آپ اس جگہ پہ ہوتے یا بڑا سے بڑا لیڈر بھی ہوتا اس جگہ پہ اس قوم کا قائد بھی ہوتا تو شاید اس مسئلے کو اتنے احسن طریقے پہ حل نہیں کر پاتا جس طریقے پہ اللہ کے رسول نے اس کو حل کیا اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا جو آپ نے اس دور کے کلمہ گو نئے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی جو تربیت فرمائی اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہ مسئلہ احسن طریقے سے حل کیا اللہ کے رسول آپ کو حیرانی ہوگی کہ چودہ سو چووالیس سال پہلے اس مسئلے کو جس انداز میں اللہ کے رسول نے حل کیا آپ شاید جانتے بھی نہیں ہو آپ کو یاد بھی نہ ہو جبکہ آپ کو جاننا چاہیے یہ آپ کے اسلامی اخلاق میں شامل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو نوے لوگ موجود تھے وہاں پہ پہتالیس مکہ کے مہاجرین اور پہتالیس مدیرے کے انصار ان کے درمیان اخوت قائم کی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا ان کو سگے بھائی کی طرح بنا دیا جس طرح سے سگا بھائی جائداد میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں باپ کی جائداد میں جس طرح سے دو سگے بھائی ایک دوسرے کے شریک اور حصہ دار ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ربی بنانے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر اس مسئلے کو حل کیا کہ اس وقت جو پہتالیس مہاجرین موجود تھے اور پہتالیس انصار کے بیچ میں دارِ انصر میں بیٹھ کر وہ خوت کا رشتہ قائم کیا بھائی چارے کا سگے بھائی کی طرح وہ لفظی بھائی چارہ نہیں تھا جو آج کے زمانے میں ہوتا ہم ہر کسی کو بھائی کہتے ہیں موہ سے اندر سے کاٹتے رہتے ہیں وہ ایسا رشتہ نہیں تھا کہ جائداد میں شرکت ایک دوسرے کے مرنے کے بعد ایک دوسرے کی پوری جائداد کا مالک یہ اللہ کے رسول نے قائم کیا اور صحابہ نے بڑی خوشدلی کے ساتھ قبول کر لیا سوچئے آج آپ اپنی جائداد میں کسی کو شریک بنا سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی بنا سکتا ہے دس دن بٹھا کے کھلائے گا لاکھ دو لاکھ روپے سے آپ کی مدد کر دے گا لیکن اپنے گھر میں اپنی دکان میں اپنے مکان میں اپنی جائداد میں شریک کر سکتا ہے اپنے درجے کا جو مسلمان اس دنیا میں آج موجود ہیں وہ بھی اس کام کو نہیں کر سکتا مگر یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھے کہ ان لوگوں نے بخوشی قبول کیا اور ان سارے مہاجر بھائیوں کو جن کے حصے میں جو آئے تھے اپنی جائداد کی لشنے دی جائداد دکھا دیا گھما پھرا کے اپنے باغات جن کے پاس جو بھی تھا سامنے رکھ دیا اور پیش کش کی کہ آپ اس کو آدھا دھا بٹ لیں آدھا اپنے قبضے میں لے لیں یہ باغ آپ کا یہ باغ میرا ہو جائے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسار کے مالدار صاحب صاحب ابن ربی انسار کے مالدار تھے مالدار روکوں میں تھے اور ان کی اخوت قائم ہوئی عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ عشر مبشرہ میں سے صاحبی عبد الرحمان ابن عوف ان کے پاس کئی باغات تھے انہوں نے باغات کے ساتھ بیوی کی پیش کش کر دی کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں آپ دیکھ لیں جو آپ کو زیادہ پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں عدد گزار کر کے وہ آپ سے شادی کرے گی کتنی بڑی بات تھی یہ ہے اخوت یہ ہے اسلامی بھائی چارہ کہ ایک بھائی بھائی کے لیے سب کچھ خرمان کرنے کے تیار ہو اسلامی بھائی چارہ ہی ہے نسلی بھائی چارہ سے بڑھ کر نسلی اخوت سے بڑھ کر اسلامی اخوت ہوا کرتی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری بنیاسس روایت ہے کہ تین چیزیں جس نے جمع کر لی اپنے اندر اس نے ایمان کو جمع کر لیا